دوستو تاریخ کی سو متاثر کن شخصیات پر سن 1978 میں ایک کتاب لکھی گئی جو ایک امریکی مہر فلکیات اور مورک ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے شایع کی اس میں انسانی تاریخ کی سو متاثر کن شخصیات کی درجہ بندی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلا درجہ دیا گیا مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب سو عظیم شخصیات کو لکھنے میں 28 سال کا عرصہ لگایا جب اپنی کتاب کو مکمل کیا تو لندن میں ایک تقریب رونمائی منقت کی گئی جس میں اس نے اعلان کرنا تھا کہ تاریخ کی سب سے عظیم شخصیت کون ہیں جب وہ ڈائس پر آیا تو کثیر تداد نے سیٹیوں شور اور احتجاج کے ذریعے اس کی بات کو کاٹنا چاہا تاکہ وہ اپنی بات کو مکمل نہ کر سکے پھر اس نے کہنا شروع کیا ایک آدمی چھوٹی سی بستی میں مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق و عدات کو بہتر بنا سکوں تو اس کی بات پر صرف چار لوگ امان لائے جن میں اس کی بیوی ایک دوست اور دو اور لوگ شامل تھے اب اس کو چودہ سو سال گزر چکے ہیں زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اس کے فالوورز کی تداد ڈیڑھ عرب سے تجاوز کر چکی ہے اور ہر آنے والے دن اس کے فالوورز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ ممکن نہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے کیونکہ چودہ سو سال جھوٹ کا زندہ رہنا محال ہے اور کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ڈیڑھ عرب لوگوں کو دوخہ دے سکے اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی لاکھوں لوگ ہما وقت اس کی نموز کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اس کے بعد اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کوئی ایسا مسیحی یا یہودی ہے جو اپنے نبی کی نموز کی خاطر حتیٰ کہ اپنے رب کی خاطر جان قربان کرے بلا شبہ تاریخ کی وہ عظیم شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے بعد پورے حال میں اس عظیم شخصیت اور سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیبت اور اجلال میں خموشی چھا گئی دوستو یہ تھی ہمارے نبی کی صیرت جس کے غیر مسلم بھی قصیدے پڑتے تھے اور ایک ہم ہیں جو اپنے نبی کی سنت کو بلائے بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہمیں سنت پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے آمین